بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المزمزت والاستنشاق من کف واحد عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزمزا واستنشاق من کف واحد فعل ذالک سلاسا مزمزا اور استنشاق ایک ہتھیلی سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مزمزا اور استنشاق فرما رہے ہیں ایک ہتھیلی سے اور اس کو آپ نے تین بار کیا وفی الباب عن عبداللہ بن عباس قال ابو عیسی حدیث عبداللہ بن زید حدیث حسن غریب مزمزا اور استنشاق ایک ہتھیلی سے کیا جائے یا ایک ہتھیلی سے اگر کیا جائے تو اس کی صورت کیسی ہو کیے چلو پانی ہوں ایک ہتھیلی سے مزمزا کیا جائے تین بار اور استنشاق بھی تین بار تو اس سلسلے میں اقوال بہت سارے ہیں مگر ان میں سے دو اقوال ایسے ہیں جن کی پہروی کی گئی ہے عیمہ میں سے جیسے پہلا قول سب سے پہلے جو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ایک ہتھیلی سے مزمزا اور استنشاق کریں گے اس کی جو صورت ہے یہ جو اختلاف ہے یہ صرف اولہ اور غیر اولہ میں اختلاف ہے جواز اور عدم جواز میں اختلاف نہیں ہے پہلا قول حضرت امام عاظم علیہ الرحمنہ اور امام شافیر حمد اللہ علی کی ایک روایت جو امام زافرانی سے ہے وہ یہ ہے کہ مزمزا اور استنشاق میں اولہ صورت یہ ہے کہ چھے چلو ہوں گے اول تین چلو سے کلی کی جائے اور باقی تین چلو سے استنشاق یہ حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ کا مذہب اور ان کا قول ہے اور امام شافیر حمد اللہ علیہ کی ایک روایت ہے جو امام زافرانی سے منقول ہے وہ یہی ہے دوسرا قول امام شافیر حمد اللہ علیہ کی جو اظہر روایت ہے وہ تو امام زافرانی سے منقول روایت تھی ان کی لیکن امام شافیر حمد اللہ علیہ کی جو اظہر روایت ہے وہ یہ ہے کہ تین چلو ہوں گے کل وصل کے ساتھ یعنی پی در پی یعنی ایک چلو لیا جائے اور آدھے سے کلی کی جائے اور باقی آدھے سے استنشاق اس طرح سے نصف نصف والا مسئلہ برتا جائے کہ ایک چلو ہو آدھے چلو سے کلی کرے اور پھر آدھے چلو سے جو استنشاق کرے اسی طرح سے تین چلو لیا جائے گا ہر ایک چلو کے آدھے سے کلی اور آدھے سے استنشاق اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں مگر وہ اقوال چونکہ امام میں سے کسی نے عقض نہیں کیا ہے نہیں لیا ہے اس لئے ان کا ذکر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے یہی دو قول ہے باپ کی جو حدیث شریف ہے کہ جس میں صحابی رسول نقل فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ فرمایا اور استنشاق فرمایا من کف واحد ایک ہی ہتھیلی سے اور اس کو آپ نے تین بار فرمایا یہ حدیث شریف امام شافیر رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک ہی کف سے کلی مزمزہ اور استنشاق نے ناک میں پانی ڈالا یہ باپ کی حدیث شریف ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہی ہتھیلی سے آپ نے کلی بھی کی ہے اور استنشاق بھی فرمایا ہے اور اس کو تین مرتبہ آپ نے فرمایا ہے فعل ذالک السلام تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جیسا کہ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غریب ہے یعنی بہت کمزور ہے لیکن یہ جواب اگر دیا جائے اور احناف کی طرف سے یہ پیش کیا جائے تو صحیح یہ ہے کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے غلط ہے کیونکہ یہ حدیث جس کے امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے حسنون غریبن کہا ہے حقیقت میں یہ حدیث شریف حسنون غریبن نہیں ہے بلکہ یہ حدیث شریف حسنون صحیحون غریبن ہے غریب تو اس لیے ہے کہ حدیث کا ٹکڑا جو رائیت النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مز مزا وستن شقا من کف واحد اس کو صرف خالد بیان کرتے ہیں اور حدیث بہت طویل ہے اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی ہے جو خالد کی طرف سے زیادتی ہے اور یہ زیادتی معتبر ہے کیونکہ خالد جو ہیں یہ سقا اور حافظ ہیں جیسے کہ امام تنویزی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی فرمایا ہے کہ خالدن سقتن حافظن الحاصل یہ حدیث صحیح ہے صرف حسنون اور غریبن نہیں ہے بلکہ صحیح ہے اور زیادتی جو خالد کی ہے یہ قابل قبول ہے لہٰذا یہ جواب اگر دیا جائے گا حناف کی جانب سے کہ یہ جو حدیث پیش کی گئی ہے یہ حدیث کمزور ہے غریب ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے جواب غلط ہے دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جو مطلب سمجھ میں آیا ہے یا جو سمجھا ہے جو من کفن واحدین کا کہ آپ نے ایک ہی ہتھیلی سے ایک ہی کف سے کلی اور استنشاق کیا ہے یہ جو مطلب سمجھا ہے یہ غلط ہے من کفن واحدین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی اور استنشاق ایک ہتھیلی استعمال فرما کر کیا ایک ہتھیلی سے آپ نے کلی کی اور استنشاق کیا یعنی دو ہتھیلیوں کا آپ نے استعمال نہیں فرمایا جیسے چہرہ دھوتے وقت میں دونوں ہتھیلی کا استعمال کیا رہتا ہے تو اس طرح سے آپ نے استعمال نہیں فرمایا ایک ہی ہتھیلی سے آپ نے مذبضہ بھی فرمایا اور استنشاق فرمایا یہ حدیث شریف کا مطلب ہے کہ آپ نے کلی اور استنشاق کیا ایک ہتھیلی استعمال فرما کر دو ہتھیلی استعمال فرما کر کے نہیں فرمایا ہے اس پر بھی ایک اعتراض کیا جا سکتا ہے اور اعتراض اگر کیا جائے اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ مطلب مانا مگر آگے حدیث میں جو آ رہا ہے کہ فعل ذالکہ سلاسن اگر آپ کے مطابق یہ مطلب لیا جائے گا تو فعل ذالکہ ستن ہونا چاہیے چھے مرتبہ یعنی تین ہتھیلی جو ہے کلی میں استعمال کیا گیا اور تین ہتھیلی استنشاق میں اور تین اور تین چھے ہونا چاہیے تو یہ جواب یہ اعتراض جو ہے کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے کہ فعل ذالکہ سلاسن سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو مطلب بیان فرمایا ہے وہ مطلب صحیح نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے فعل ذالکہ سلاسن میں ذالکہ کا مشارن علی کیا ہے ذالکہ کا مشارن علی کل واحدین ہے ستن لانے کے لیے ذالکہ کو تسنیہ لانا پڑے گا فعل ذالکہ ستن اگر بولیں گے تو اس میں ذالکہ کو تسنیہ لانا پڑے گا چونکہ مگر حدیث میں تو ذالکہ ہی ہے جو کہ مفرد ہے اور اس کا مشارن علی دو ہیں مزمزہ اور استنشاق تو لا محالہ ذالکہ کا مشارن علی کل واحدین کو ماننا پڑے گا لا محالہ جب کل واحدین اس کا مشارن علی ہوا تو ہر ایک کو تین مرتبہ کیا مزمزہ کو تین مرتبہ اور استنشاق کو تین مرتبہ احناف کی جو یہ دوسری دلیل ہے یہ بلکل صاف اور تعویل سے بری ہے مگر پھر بھی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ احناف کی تعویل ہے کہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے اس کے مطلب میں اور ذالکہ میں جو آپ نے بحث کی ہے یہ تعویل ہے تو پھر دوسری صورت یہ اختیار کرنی پڑے گی کہ ٹھیک ہے اگر یہ احناف کی تعویل ہے ہم نے مانا اولاں تو ہم مانتے نہیں بالفرض اگر مان بھی لیں کہ چلو یہ تعویل ہے اب سن لیجئے کہ دوسرے تین احادیث ایسے ہیں جو احناف کے موافق ہیں اس لئے ان کا لحاظ کرنا پڑا تاکہ سب احادیث پر عمل ہو جائے کیونکہ ابھی جو تین احادیث بیان کی جائیں گی اگر ان کا لحاظ نہیں کریں گے تو وہ تینوں حدیثیں ترک ہو جا رہی ہیں ایک حدیث کی وجہ سے تو بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو اس کی تعویل کی جائے گی اس کا مطلب ایسا بیان کیا جائے گا کہ جو اور تین حدیثیں ہیں جو ابھی عرض کی جائیں گی ان کے اوپر بھی عمل ہو جائے یہ احناف کا خاص طریقہ رہا ہے تو احناف جو اور تین دلیل حدیث دلیل کے طور پر پیش فرماتے ہیں اس میں سے ایک حدیث صحیح ابن السکن میں ہے جو حضرت شقیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو حضرت ابو وائل نے فرمایا کہ میں نے حضرت شقیق سے مروی ہے جو ابو حضرت ابو وائل جو صحابی رسول ہیں ان کی وہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی اور حضرت عثمان کے وضو کو دیکھا رضی اللہ عنہ دونوں نے مزمزہ اور استنشاق کو الگ الگ کیا اور تین تین بار کیا اس حدیث کو حافظ ابن حجر علیہ الرحمن نے نقل کی اور کوئی جرح نہیں کی جہاں پر حدیث کمزور ہوتی ہے تو وہاں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس پر جرح فرماتے ہیں تو حدیث معلوم ہوا کہ حدیث صحیح ہے کیونکہ جب کوئی حدیث مذکور ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس پر جرح کرتے ہیں مگر اس پر حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے کوئی جرح نہیں کی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث کمزور نہیں ہے حدیث صحیح ہے ایک دوسری حدیث ابو دعو شریف میں تلہا ابن مسرف ان ابیہ ان جدیہی کے سنت سے مروی ہے روایت بہت لمبی ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ ہے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزمزہ اور استنشاق کو الگ سے کر رہے ہیں یعنی مزمزہ استنشاق پھر مزمزہ استنشاق پھر مزمزہ استنشاق ایسا نہیں بلکہ آپ فصل کر رہے ہیں جدہ کر رہے ہیں موجمہ تبرانی میں اس سے اور صاف روایت ہے کہ رائی تو یمزمزو سلاسن ویستنشقو سلاسن یاخزو لکل واحد ماءن جدیدن یہ روایت موجمہ تبرانی میں ہے تیسری حدیث شریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عنس رضی اللہ عنہ وغرہم سے بکسرت یہ روایت ہے کہ مزمزہ سلاسن وستنشق سلاسن یہ تینوں حدیث ہوں حاصل لکل آؤن ان تینوں روایتوں سے احناف نے باب کی حدیث کی تشریح کی کہ من کفن واحدن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہتھیلی سے کلی اور استنشاق کیا ناکہ دونوں ہتھیلیوں سے یہ مطلب احناف نے اس لئے نکالا تاکہ ان تینوں احادیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے ورنہ اگر یہ مطلب نہیں نکالا جائے گا تو یہ تینوں احادیث چھوٹ جاتی ہیں اور ان پر عمل نہیں ہو سکرا ہے بقیہ امام تنویزی رحمت اللہ علی جو فرمایا ہے وَقَالَ الشَّافِئِ اِن جَمْعَهُمَا یہ امام شافی رحمت اللہ علی کی روایت ہے جو امام زافرینی سے ہے جو میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے یہ قول قدیم ہے ورنہ قول جدید وہی ہے جو اظہرے روایت کہلاتی ہے جس کو شروع میں میں نے عرض کیا ہے یہ امام شافی رحمت اللہ علی کا قول جدید ہے تو امام تنویزی قول جدید نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسائل کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں